میں پچھنا قرآن کہنے بنا عرسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین کہ محبوبا میں نے تلو جہانا نہیں رحمت بنایا ہے کوئی اوکا بھی رحمتے جیلی شرفانی تے بسے اوکا بھی رحمتے جیلی شرف حسین تے بسے اوکا بھی رحمتے جیلی ماد فاطمہ تے برسے ماد حسل تے برسے اوہ میرا نبی کیوں تے برسے عباس تے نہیں آیا خدا تے قسمیں میرے بابوں نبوت تے انداز تے اندر مشاق تے برسے مدرب تے برسے شمال تے برسے جنوب تے برسے عرشت تے برسے فرشت تے برسے اوہ پوری کائنات تے اندر رحیم خدا ہے کہ رحمت مصطفیٰ ہے پانچ سن پاتھ دا نہ رہا یہ میرے نبی کی توہین ہے عجدہ عنوان ہے نبی نے کاروانے خام طورتیں کی تاثر پایا جاندہ ہے اور جتہ جاندہ ہے کہ فلان کروں اہلِ بیتا انکار کر دے یا اس طرح کیا جاندہ ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت یعنی صحابہ بکھرے اور اہلِ بیت بکھرے جبکہ حقیقت ہی ہے ایک ہے اہل ایک ہے آل لفظِ آل دے اندر بڑی گشہ تو جیڑا جنہوں من لگے تسلیم کرے تسلیم کروالا وہ بھی آل ہوں نوری نہیں کہ جیڑا اہل ہوئے اور صحابی بھی ہوئے یا جیڑا آل ہوئے اور صحابی بھی ہوئے مگر جیڑا صحابی ہوئے گا وہ آل ضرور ہوئے گا خوان اللہ خوان اللہ خوان اللہ خوان اللہ ضرور ہوئے گا حضرتِ سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے رابدی بارکاہ دے اندر ایک گزارش کی تھی کہ اے میرے پروردیگار تیرا وعدہ سی کہ میں تیرے اہل نو بچاواں گا یا نا یہ میرا پیٹ ہے یہ میرا اہل ہے یہ میری آل ہے راب نے کیا نوح آل اور اہل صرف حسبتِ نصب دا نام نہیں تیری آل پہ تیرا اہل اوئی ہو سکتا ہے جن نے تیرا کلمہ پڑھا ہو خوان اللہ خوان اللہ کلمہ دوروں بھی آکے کوئی پڑھے او بھی نبی دی آل خوان اللہ کہ جڑا کر رہ کے بھی نہ پڑھے او نبی دی آل جس وقت اہلِ بیعت دے لفظ نو استعمال کیتا جاندہ ہے کونے آ جاندہ ہے ساڑی بحول ساڑے بزاقات دے اندر اکثر لفظِ اہلِ بیعت دو حضرت یعنی سونجو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رضی اللہ ارام دا قیم ہے کل اولیڈا وقت انڈینا ہے اسی صحیح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو لیڈا منکر میں اچھوک رہے باقی بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت حسنین رضی اللہ انہو ما چار فرد اور پنجوے امام لبیہ حضرت محمد رسول اللہ جس وقت کسے کہنے اینِ بیت اینِ بیت تو مراد ایک چار فرد اور پنجوے نبی پاک صلی اللہ علی بس اے فلانے جی اینِ بیت انہو نہیں مندے او نبی مراد ہوں دیئے کہ حضرت علی نہیں مندے حضرت فاطمہ نو نئی مندے حضرت حسن نو نئی مندے حضرت حسین نو نئی مندے اور پدوے نبی پاک صلی اللہ علی و سلم آپ دا بھی اکار کر دینے گویا کہ آپ تاثر معاشرے بھی اندر آپ پاک چڑیے کوئے پھیلا دیتی گئی کہ اے چار فرد یا پاس اپراد ایسے نے چیڑے اہلِ بیعت نے ٹھیک ہے اور اے دے تو اگے ایک قدم ہور بڑھایا تے اہلِ بیعت بھی اہلِ بیعت ہی سمجھیا گیا اور نال کیا گیا پانج تن پاک پاک بھی نہیں نا اچھا ماسٹر صاحب دارنا پلا کرے اے کہ سبان اللہ دیتو آٹی سارے آن لوگ چھڑ دینا تُسی چھپ رہن دے ہو اے نا میرا مدر سبان اللہ کہنی ہی لی ہے جی کوئی کالباد بھی مہنے نا کرن بس یہ ہی کر اللہ پاک نا بجزار خیر دے اللہ سبان اللہ قموم کرے تُسا تے کہنی نہیں راب دے نا دیتے کرے نا اے پانج فرد نے اے ہی اے نے بیت اور اے پانج ہستیاں جڑیاں نے اے نے پانج تان بولو نا پانج تے اگے کی ہے پاک اے یوں پانج تان نے جڑے پاک نہیں جڑے پاک نہیں یہ ہے عام تاثر اگر میں ایک کما کہ اے ساتھے معاشرے دی بد کشو دی تو گری جا نہیں اگر میں ایک کما کہ ساتھے محول دی بد بخت یہ بے جا نہیں ہوئے گا اگر میں گر کما کہ اے شرق جہالت تاکش میں سے بے جا نہیں ہوئے گا تو یار اے جی پانج تان بھی ہی سے پاٹ بھی ہی میں کچھ نہ قرآن کہنے بنا ارسل نہ گا اللہ رحمت لِل آلام آیات بہت جو پیامت تک نبی پہ جردی ضرورت ہی نہ رہ جائے سبحانہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبحانہ اِرْبَاقَ فِيهِمْ رَسُولًا مِلْأَرْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات وَيُزَكِّيهِمْ رَسْلًا اللہ کہتا ہے میں احسان کی تا ہے یا اللہ یہ تین پہ احسان صرف علی کے ہوئے دو یا صرف یہ تین صرف علی نہیں اللہ محب فرمائے لکلے کفر کفر نہ باسر وہ کہیں دے پہنچو بندے آپڑے آنو ہے اور یہ میرے پیغمبر پہ اعتراض نہیں یہ میرے پیغمبر کی انسلت نہیں کہ آج تیرے پاس چابلوں کی دعید ہو تو شرف اپنوں میں تقسیم کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا تخیر ہے شرف اپنوں کو دے دیا پڑوشی بھوکے رہے ہیں اور میرے نبی کے پاس چابل نہیں تھے میرے نبی شرافت لے کے آئے صداقت لے کے آئے عدارت لے کے آئے حیاء لے کے آئے حقوت لے کے آئے تیجیب لے کے آئے تمتر لے کے آئے پیٹھنے کا انداز لے کے آئے اتنے کا انداز لے کے آئے قرآن لے کے آئے پیاشت کے آقام لے کے آئے کتاب لے کے آئے یہ سب تجھ علیہ اور فاطمہ کو نے دیا میرے اور تیرے تک کہاں پہنچی صرف پانچ تن پاک نہیں میرے نبی نے سارے جان پاک کر دی پانچ تن پاک دا نہ رہا یہ میرے نبی کی توہین ہے میرے نبی نے سمیتیاں پاک کر چھوئی وہ پیغمبر کی جتیوں کی یہ چل پاک کر کسے نے پینج نوں پاک کیتا کسے شہر نوں پاک کیتا کسے نے جنابے والا آ کے ایک ملک نوں پاک کیتا اللہ کہتے ہیں محبوبہ توں جا سمیتیاں پاک کر اللہ وما ارسلنا کا اللہ کا فتل للناس بشیرہ ہوا نزیرہ اللہ میرے محبوب اساعتنے سارے جہانہ وال پیجے ہیں بہت 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 ب کیا نبی دی بڑی بیٹی سینب تھی اوہ ماما نبی دی نواسی نہیں اوہ کیا حسل دے حسین تو باق حضرت سینب اوہ پیغمبر دی نواسی نہیں اوہ باد بستا اوہ منعنہ اس قدر تو خود غرض ہو گیا کہ دوتی علی دی تھی نو بھی بار کر دیتا پر سنیت سینب نو بار کر دی اجازت نہیں دی دی سنیت رکیہ نو بار کر دی اجازت نہیں دی دی سنیت انہیں پر سون نو خائد کرن دی اجازت نہیں دی اے سواستے پانچ تن نہیں جیڑا جیڑا تن نبی نا لگتا گیا سب پاک کہیں کہ نہیں کہیں دیکھیں انہیں سوڑا ایم پیو لگ دی ہے تو اجتے جنرل مشرف صاحب نے کوئی نمہ قنون کر دیا ہے کہ نبی نا لگتا گیا تانی نو پاک نہیں کہنا چاہیدہ اور جدو کوئی بندہ کسی نو عام ملے محولے سڑاوی تیرے کارا رہے ہیں دا کیا آلے خوضے تو مرادے اندھی بجڑی تیری پشاورے کیا آلے نہیں بولو نہیں بھی بھی مرادے کیوں بھئی سڑاو جناب ہو پھر تو آجے کارا رہے ہیں دا یہ آلے خوضے تو مرادے اندھی بجڑی تیری پشاورے کیا آلے نہیں کمار ہے عقل کے بھی خلا نقل کے بھی خلا دلائل کے بھی خلا قانون کے بھی خلا معاشرے کے بھی خلا لیکن وہ جو مردی کوئے حوضی صدقہ پنجانہ عبارت صدقہ پنجانہ تھے اور کسی کا صدقہ نہیں یہ میرے نبی نے پاس پہ میند کی ہے یہ میرے آقا نے ساری زندگی پارہ پہ میند کی ہے یہ کوئی آکھیں تو یہ بدبختی وہ تیرے مولوی جی چھڑوں پر آ دیو سو روپیہ دیو سو نعرے تیرے کو پیسے لگے نعرے تیرا ایمان سبا کرے نعرے پانجتے بارہ کہے کے ابو بکر دی مقالبت کرے عمر دی مقالبت کرے عثمان دی مقالبت کرے عادت تیرے باب دی مقالبت کرے وہ تو برداشت نہیں کرتا بہے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سیاں جاتا رہا اور تیرے سامنے اصحاب سناسہ پہ کوئی تبرہ کر دیا جائے انہیں گالی جی جی دے دی جائے اور تو خاموس بھی رہتا ہے اور اس بدبخت نور خیرات بھی دے تھڑنے مینہ اے شیعتے کہ صرف چار سن باکنے اے رفا سے کہ صدقہ پندہ دے پارا دا صدقہ مال پاک نہیں نبی نے جو قبول کیوں کیتا ہے کہ محض اللہ سمہ محض اللہ نبی دی اے صدقہ دی بیٹی پاک نہیں کہ دس احسانو قبول کیوں کیتا ہے اے بات بختہ صدقہ صدقہ سب کچھ پاک ہے صدقہ دی حدیث سے چون ہے کہ آقا روزانہ دو مرتبہ آقا شدیق نے کر جانے سار اور جتے میرا نبی بیک چھڑے اے ہوتے سب کچھ پاک اندائے تھے جتے دنے جو دو بیری جائے آئے ہاں اہل تو مراد نے پی بی یاں بیچر بیچر بولو کی پی بی یاں اچھی پی بی یاں بول کی نہیں آئے رہے آکھو ماما ماما اہل تو مراد کی نے ماما بی بی یاں نبی بی یاں ماما مومنہ دی یاں ماما مومنہ دی یاں اے شاہ مہیں بولو اے شاہ مومنہ دی مہیں اور جیڑا مومن ہوئے او دی اے شاہ مہیں میں کہے یا اللہ راز کیئے فرمایا جیڑا مومن ہوئے گا اے شاہ دو امی کہے گا جیڑا اے شاہ نو ماما نہیں کہے گا مومن نہیں ہوئے گا مومن ہے نہیں ہوئے گا مومن پنن نہیں شرط ہے کہ اے شاہ نو امی آکھو سبحان اللہ اے شاہ نو جی سبحان اللہ وہاں ساکھے دیکھ اور گل سبحان اللہ میں کہے یا اللہ تک بندہ نماز پڑے سارے تجھے کم کرے اللہ کہنے نہیں ہو تو سارا جان بکھے گا تیل میں بھینا اے نو پیسو آجا اے شاہ نو ماں کہنا تیرا کم میں مومنہ دے جس طرح جتنو ترج کر لینا میرا کافی مومن بن لی کوئی پروب کافی ہے اے شاہ ماں بنا لو اے شاہ نو ماں بنا لو میرے محضر سائیر لفظ اہل کا اتناک لغوی اتبار نال مجازی اتبار نال قرآن دے انداز دے اتبار نال قرآن دے سیاہ کو سواک دے اتبار نال لفظ اہل دا اتناک سب تو پہلا میرے نبی دیاں بیویاں تے ہندہ سب آن اللہ میرے نبی دیاں اللہ اللہ کہندے نے میرے محبوب میں تیریاں بیویاں نالکال کرنا چانا سب آن اللہ توجہ کرنا میں فوراں ایک سوال اٹھا دیتا اے میرے پروردیگار تُو جدو بھی کوئی مومنہ نہ لکھا لکھرنے تھے باز احکام انج دینے نہ تُو اپنے نبی نو کہنے قل اللہ اے میرے محبوب تُو کہہ دے تُو میرا میسج دے دے تُو میرا پیغام دے دے کہ یا اللہ آج تُو نبی دیاں بیویاں نالکی میں گل کرنا چانے سب آن اللہ سب آن اللہ تُو میرے گل کرنا چانے نبی دیاں بیویاں نالکال میرا تصور مشیط کہندیے میرے محبوب تُو ذرا سائد پہ ہو جا کہ میں آج ایسا نال تیریکٹ گال کرنا چانے میں آج حفظہ دے نال آپ گال کرنا چانے میں امی سلمان آپ گال کرنا چانے میں زینب نال خود گال کرنا چانے میں ماریا تیوٹیا نال خود گال کرنا چانے میں محمون نال خود گال کرنا چانے میں رہان نال خود گال کرنا چانے اے میرے پروردی گھار کیوں اللہ کہنے نہیں ایس واسطے کہ ذرا اینا دی عظمت بلاند ہو جائے اینا دی رفت بلاند ہو جائے نہ لے لو کی اے نہ کہن کہ نبی نے مہد پیویاں سمجھ کے ننرگل نہ کیت یانے نینہ نل آپ گل کرنا جانا توجہ میرے بار یدو میرا رب نبی نرگل کرے تیرا پاکے یا ایوہ المسلم یا ایوہ المتصر یا ایوہ النبی یور یا ایوہ الرسول لیکن میں قربان جاوا اللہ کہن دینے ذرا تو شہر تو اے ہونا کم لیبا لیا نینہ نینہ نو پچھا نینہ نینہ نو پچھا تو سا میرے نبی کل روٹی نہ کیوں مطالبہ کیتا ہے تو یہ آج دیا ہے عورتہ تیمیاں سیور دے بغیر راضی نہیں ہندیاں جوڑے آن دے بغیر راضی نہیں ہندیاں پرا پلتی دے بغیر راضی نہیں ہندیاں جاہے تہاں تے بغیر راضی نہیں ہندیاں جدو میرے مہابوب مدینے تشریف لے آئے نہیں پہ بے کھونا چار چار تیرے تے چلے وچی آگ نہیں جل دی تے جنا نو کھان لیں روٹی بھی نہ مل دی ہووے کدی تے زبان تے لفظ آئی جان دے نا کہ کامد کامد راضی کے روٹی تے ملنی چاہی دیے نا پورے پہن نواز تے کپڑے بھی نصیب نہیں ہندے عورتہ نے مطالبہ کر دیتا یا رسول اللہ سانو بھی تے کپڑے پورے ملنی چاہی دے نے نا کامد کامد روٹی تے راضی کے ملنی چاہی دیے نا مارا جو تم نے بھول وہ پتھر سے کم نہیں یا دو نبیدیاں بیویاں نے یہ نا کو مطالبہ کی تا تے میرے محبوب ناراض ہو گئے نے میرے محبوب رنج ہو گئے نے اے میریوں بیویوں میرے کر رہ کے رج کے کھاندہ کی سوابیں میرے کر رہ کے اے دو دو جوڑے پہنندہ کی سوابیں میرے محبوب ناراض ہو گئے مدینہ کے گل پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابیدیاں اطلاع دے دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے حضرت صدیق تے حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول بیدے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کہلے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں جواب جانے تھا حضرت صدیق اٹھے موک کو پٹے آ مارا لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمی آنے چاہے کہا لگے جا لبو بکر جان دے جا لبو بکر جان دے حضرت صدیق کرو مار گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے لے اللہ علیہ وسلم کیسی حسین جندگی سونے کا مکان ہو آگے پیجے سینکڑوں فلمان ہو اگر ایک دوسرے کی چاہت اور احترام نہیں تو وہ گھر جہنم کا گھر ہوتا ہے اور اگر جھنپڑی ہو کھانے کے لیے سوکھی موٹی ہو اور وہ بھی محبت سے بات کے کھا لی جائے تو وہی گھر جنت ہوتا ہے جنت دل کی خوشی کا نام ہے چیزوں کا نام نہیں حضور علیہ السلام مصرد نبی ربط مجرد اوپے بے گئے اندروں دروازہ بند کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہے دور کے جا کے دیکھے آپ حضور علیہ السلام اندر بیٹھے نے حضرت بلال نے سوٹا پڑے ہے کون جڑو توانے کے لیے سوٹا پڑے ہے سوٹا پکڑ کے حضرت بلال دروازے کے بیٹھے حضرت عمر آئے بلال اجازت لے دے اجازت لے دے سنو کوئی نہیں واپس توانے کے لیے بلال تیری میربانی بلال میربانی کرنا یار نبینوں ملنے توانے کے لیے جانے کے لیے اچھا جانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے وابلال تیرے رسل کھانے کے لیے وابلال تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئی سی سے تیرے غم قدے کی آبادی ماشاءاللہ ہوئی سی سے تیرے رسل اللہ عمر آیا جے بار تے میں بڑا تالے ہے حقا میں مسکر آکے کہنے ہنگے اے ٹلے نہ لاتے نہیں کبھی عمر بھی ٹلے نہیں جیڑا عمر ہوئے ہو اور بولو نا عمر جیڑا ہوئے ہو نہیں ٹل دا کیوں کہ جیڑا عمر اسلام لہ کے آوے ہو سراپا اسلام بن کے حضرت عمر اندر آئے سلام کر کے ہنج نگاہ دھوڑائی ایک مسکیزہ پانی دا ایک کلی نل تھوڑے جے جون لٹک رہنے ایک تکیہ جدے وچ خجور دے پتے موجود نے ایک چار پائی خجور دے وان دی جدے اتے گدہ موجود کوئی نہیں تو میرے آقا کمیش اتار کے ادھے تیرام کر دے رہنے وان دے نشان میرے نبی دے نازک جسم تے کمر تے نظر آ رہنے حضرت عمر نے دیکھیا اکھا بچ آنسو آگئے اے میرے محبوب جدی پوری کائنات اندر تم پہی ہوئیے خودائیں حشر تے حال یا رسول اللہ کیسرو کسرا والے مزے لٹن تے تسیہ نیتنگی دی جنگی بسر کرو آقا ہس کے کہن دے نی عمر او دنیا دے مزے لہنگے تے میں تے توں آخرت دے مزے لوانگے اللہ اللہ اکبر یا ایو یا قیوم یا رسول اللہ میں ایک گزارش کرنایا بے عدوی تے گستاخی محاف کرو میں ایک گل پچھڑایا میں سنے اے تو سانپیویاں نو طلاقاں دے دیتیاں نے آقا مسکرا کے کہن دے نے میں طلاقاں نہیں دیتیاں میں تے رسے آو میں تے نرہاد ہو کے ویجدہ میرا بھی تے دل کر دینا میں رسے جام میں نو کوئی منان والا ہوئے سارا چاہان منائے تے ہور گلے بیوی منائے تے ہور گلے شریع کے حیات منائے تے ہور گلے حضریتی عمر بار نکل کے آئے میں آکے نرہ تکبیر بلند کیتا اے مدینے دیرے نہ لیو تُس ہی تے کھانا بھی پھول گئے ہو تُس ہی تے پینا بھی پھول گئے ہو پریشان نہ ہوگو میرے محبوب نے طلاقا نہیں دیتیا اللہ ہوں اکبر یا ہی یا قیوم جدو مہینہ پورا ہویا تے میرے حضور حضرے بچوں نکل کے شدے شدے پھول گئے پھول گئے پھول گئے پھول گئے ٹھڑ دے ٹھڑ دے لامے نہیں گئے اے شدے شدیق دی بیٹی دے کار بچ آئے میں اے امی دے کار بچ آئے میں اے شدیقہ دے کار بچ آئے میں اے ہمہرہ دے کار آئے میں اے سیدہ اے شدے کار تشریف لے آئے میں میری آقا آکے بیٹھ گئے اللہ حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھئے کہنے ہاں جی غصہ ڈھلنا ہو گئے اللہ اللہ مہاشا اللہ میرے سامنے پہے کے چڑے آرینڈا ہے کہ کار کھڑے کی آلن 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 راضی ہو گیا ہو گیا راضی قسم ہو گی پوری ہو گی پوری تو زیادہ مینے دی قسم اٹھائی سی تھی آج تو انتی دین ہوئے آئے 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 اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ میرے محبوب میں نے تو گن گن کے دن گزارے آج تو انتیس دن ہوئے ہیں آقا مسکرائے میں میرا تصور آقا نے کیا ہوئے گا ایسا چان انتیاں دا نہیں چڑھ دا چان انتیاں دا نہیں چڑھ دا انتیاں دا میں انتیاں آلے دی قسم چکی میں انتیاں آلے دی قسم اٹھائی سی نارے جیڑا چان انتیاں نہ ہوئے اس عید دا لطوف بڑھا ہوں میں اے انتی دل دے بات آسوال دا چند چڑھ دی دا بڑھ جان دیا ایسا حفظہ اے نبید یا بھی یا میں تو انہو سلام کرنا اے انتی دل دے بات آسوال دا چند نہیں چڑھ آمین دا چند جا میں انہی دان دے اچھی یار قربان جا میں انہی دان دے جیڑیاں اید دان دا چند میرا نبی ہوئے جیڑیاں اید دان دا چند میرا مہ حبوب علی صلات و السلام ہوئے آقا 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 کی پروگرام لینے نوے نوے کپڑے راجے روٹ یا مانگ دی ہو میرے گلوں امی رو رہی یا میرے مہ حبوب تو اٹھا ساتھ ہو و سبان اللہ ایڈوانس سبان اللہ اشی ہن لباس میں نہیں مگ لہ کیوں مرد عورت دا لباس سبان اللہ سبان عورت مرد دا لباس اے میرے محبوب جنہ نو تو ہاتھ برگا جوڑا ملے میرے محبوب جنہ تو ہاتھ وجود والا لباس ملے جائے انہیں رسم دا کی کرنا ہے انہیں کوٹن دا کی کرنا ہے یا رسول اللہ پکھ یا رہے کے گزارا کر لانگی اے پکھ برداشتیں پر محمد نو چھڑنا برداشت کوئی نہیں سبان اللہ آقا بڑے خوش ہوئے نے حضور علیہ صلی اللہ حضرت اعشاء کہن لگی جا یا رسول اللہ میں تو نہیں چھڑنا جمید بھی حال رہے تسی میری ایک اللہ اپنی کسے ہو بیوی نو 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 اعشاء نے کیا حدیث چاندہ نبی پاس صلی اللہ نے باد ہی نہیں کی ہون حضور ایسا کو لوٹ کے جیدے کار وی جان نبی دی کار جا کے کہن ایسا نبی گل ہوئی ہے جو بھی ہوئے تو ہدھے نالی رہنے ساری نبی 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 نیمی تیریا بیبیا نلگ لگ رہا اللہ کہنے نیمی یا نیسا ساری بھلاند واغ نال بھور چی بھور چی یا نیسا نبی ساری نبی بیبی نیمی نیمی میں اجمانا کرانگا اے میرے محبوب دیو بیبی اے میرے آخری رسول دیو بیبی اے میرے پیارے رسول دیو پیاری اے میرے محبوب پیغمبر دیو بیبی میرا تصور بیبیاں کہنے یا اللہ کی گل اللہ کہنے گل سنو محبوب لست اللہ کا آہد من نیسائی ہو نیا آرکوڑا سنو باہ دیو محبوب آہد اے محبوب آہد وقت سنو بیگ محبوب جیدنو بیگ شیطان جا چاہت جلد اوہ عمر ہے اوہ جدے ولونے تو کسرہ کسرہ لے جڑے نے یرک دے نظر آرہے نے اوہ جدے ترینل سمین کھلو وے رکے نال دریاں چلن اوہ یہ تو کرماری یہ کرنا بھی کر دیئے درہت عمر حسنڈ ہے لے کوڑ کھلو خوضہ کیا بیک لے پیسے ہی چلو اے زال درے جا آرہ بندہ دو جڑے نواندہ تو بڑا تھلے لگا تو بڑا تھلے لگا اپنے ہم نے کوئی نہیں آنے سارے دوجہے انہوں کہیں دے آیا اور یہ واپس پردیاں تھے اوپر نے سراخی چو بیگ لیا چیتی دوڑ کے پیچھے آئے آئے کرمارے اکنیاں ہیں میں کوئی اوہ خلیفہ آتے نہیں نا اے تے میں اسلامی خلیفہ ہوں میرے دارتے کوئی اے تے گوپین کھلوتے نے میری ملاقات واسطے کوئی ترے مینے پہلا ٹیم بوک کرانا پہلا دروازہ کھرکا گل کر آئے کرنا ہم نے جی گل کی کرنی ہے بس آئے کو کارا لی گل سی تے میں آکھیں گل کرانے تے گوگلہ بھی آؤں دیانے آئے حضرت عمر مسکرہ پڑے کہنے لگے اے رہے بھائی یہ میرے گھر کی دھوبن بھی ہے بورچن بھی ہے مجھے گناہ سے بھی بچاتی ہے کبھی گوار کر لیا کرے تو ہمیں بھی برداس کر لینا چاہے کیا آپ کو یاد نہیں کہ حضور علیہ السلام گھر کے کام کاز میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے ہاں جی کاردے کامدے اندر حضور علیہ السلام شرکت فرمان دے سان اپنی جتی تک نوت روپے حضور خود لانی دے حضور سان میں سنا صدر نہ کہنا کہ آدمی یا کس نے بندے ایسے ہوں دے نے جیڑے بار بھی کارانگو رہیں دے نے تو کوئی جیسے ہوں دے نے جیسے کاروی بارانگو رہیں دے نے ہر میفل دے بکھرے عدب ہوں دے نے بیوی دی علیہ دا دی لیں گے بچیاں دی علیہ دا دی لیں گے معاشرے دی علیہ دا دی لیں گے ہاں ہاں اکی چک قدم دے اتے میرے مصطفیٰ دیا سلطہ سامنے کھلوتیاں نے جیڑا بندہ پیغمبر دی اتبا اور پیغمبر دے عصوہ حسنہ دے اتے عمل کر کے کاردی اور باہر دی گند مقائی رہ بنے اللہ کہنے نے گل سنو نبی دیو بی بیو سبحانہ اے میں پنجابی آسان جملہ کہنا ہے مانے اوہ سمجھو جاگ دے ہو بولو سمجھا رہے ہیں گل سننا اللہ کہنے نے اے نبی دیو بی بیو تو اٹھے ورگا جہانچ کون ہے اللہ اللہ اے جے گل سبحانہ اللہ اے جے گل مقی گل ہے جہان دے اندر تو ہٹے ورگا اک بھی نہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ میرے نبی دیو بی بیو جہان دے اندر تو ہٹے ورگی کوئی نہیں سبحانہ اللہ توجہ میں اگلا جملہ کہنا میں سوال کیتا میں کہے یا اللہ ذرا تو میں نو گل دا سنا اے نا ورگی کوئی کیوں نہیں اللہ کہنے نے اے سواستے کہ میرے نبی ورگا جو کوئی نہیں اے بیویاں تے میرے نبی دیا نینا اے بیٹھتے میرے نبی دائیں اے بسترہ تے میرے محبوب دائیں اے کار تے میرے مصطفیٰ دائیں جی میں پورے جہان دے اندر میرے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں اے میں منو قسم اپنی جلالت دی میرے نبی دیا بیویاں ورگا تے جیسا بھی اور کوئی نہیں تکوہ اختیار کرونا تسی پرہدگاری اختیار کرونا فلا تخذان بالقولی فیطمالذی فی قلبی مرضو وقل قولم معروفا آقام بیان فرمائے میں اختصار سے بات کرتا ہوں کیا تکوہ اختیار کرو کوئی آوے دستک دے پیارنا جوابنا دیا کرو کڑک کے جواب دیا کرو مطے دروازے تے اونہ لے تے دے لیچ کوئی برا خیال پیدا نہ ہو جائے اے تھے کوئر بھی گانا سمجھ لو قرآن نے نبی نوے گل کہیے لا ان اشراکتا لا یحبتن نامالوکا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَا سکتا اے میں رب نے سمجھان لے گلتے کہے چھڑیے پر نبی دی کوئی بیوی بھی تقویدہ دامن نہیں چھڑ سکتا بہان اللہ گلت سمجھان نہیں کیتی گلت تعلیم دین نہیں کیتی کیوں کہ نبی سارے جہان نہیں آئیڈیل اور نمونہ تیسے طرح نبی دیا بیوینا سارے جہان دیا عورتہ لئی نمونہ نے سارے جہان دیا عورتہ لئی نمونہ نے پھر رکھے فروایا وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ کُلْنَا سبان اللہ کاری بیٹھیاں رو سبان اللہ سبان اللہ نہ کہو سواب ہوئے گا سبان اللہ وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ کُلْنَا اپنے کارے چھٹکیاں رو بیٹھیاں رو وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَ سبان اللہ تَجْلَ جَاہِلَا عَلَا سِنَا پُرَانَ رَسْمُ وَرِوَادِ تَبْرَاؤُ سَنْغَارَ کرنا کوبھی بلکل نہیں کرنا تَبْرَنَا کیے وَعَاتِنَ السَّنَاتَ نِمَال دی پابندی کرو وَعَاتِنَ الزَّكَاطَ زکاة دیا کرو وَعَاتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ دی اطاعت کرو تَعَلَّا دی رسول دی اطاعت کرو توجہ کرنا میں گالرہ بنے کی تیئے یا نشاء النبی آیت بھی حال ختم نہیں ہوئی پارا بھی حال ختم نہیں ہویا رکو بھی حال ختم نہیں ہویا نبی دیا بیویاں دے نال اللہ پاک گلاں بے کر دینے اللہ عذاب زندگی سکھا رہنے اللہ نماز دا حکم دے رہنے اللہ زکاة دی گل کر رہنے اللہ اپنی تے اپنے محبوب دی اطاعت دی گل کر رہنے میرا تصور بیویاں پکار اٹھینے یا اللہ اے ساریاں ہی دیتا کیوں ساندھتیاں جا رہیانے اللہ کا دینے ایس واسطے کہ اِنَّمَا اَنَّمَا تے نرازگی یا بھی بیویاں نہرین نبی دی جاورانے نرازگی ہوئی پیغمبر دی بیویاں نہ پھر صُلح ہوئی نبی دی بیویاں نہ کہ میں رب سارینا کرنا اس لئے بیان کر رہے ہم کہ میں تے عزل تو ارادہ کر چکے ہم میں عزل تو ارادہ کی کر چکے ہم لیوز ہی با الکم الرجسا اور چی اور چی لیوز ہی با انما یرید اللہ لیوز ہی با الکم الرجسا الکم الرجسا الکم الرجسا آہل البیتی آہل البیتی میں ارادہ عزل تو کی تے اے شاد متعلق میں عزل تو کی تے بہان اللہ لیکن یہ اللہ کیڑا ارادہ آہل نے جمع اے عزل تو ارادہ سی نا کہ ایشا نبی دی بیوی ہے بہان اللہ ایشا نبی دی بیوی ہے افسا نبی دی بیوی ہے وہ میرے عزلی ارادہ نے نا میں کوئی مہاز اللہ سوچنا دے نہیں ہوں دا میں سوچنا کہ ہون میں اینجی کرا یا میں نے ایسرا کرنا چاہیدہ ہے میں تو یہ ہیرے جواہر موتی اپنے پیغمبر میں وجود دے اٹھے عزلہ تو فٹ کر دیتے نہیں میں اے لڑیاں شیرے ٹکے بندیا میں شروع تو وجود مصطفیٰ تے ازواج بناتی شکلت فٹ کر چکیا میں اللہ ارادہ کر چکیا ہاں میرا عزل تو ارادہ ہو چکے ہے کہ میں کوئی پلیتی رین ہی نہیں دینی اوہ پامے ظاہری ہو بے پامے باطنی ہو بے جے صبح ان اللہ اچھی کھو تے کور گل دینا نو کوڑ جاندے دل درییا سمندرہ ہاں ڈونگے جنادہ ڈونگائے اچھی اور اچھی ماشاءاللہ بڑے ڈونگے نے توڑے دل دل درییا اور سمندرہ ہاں ڈونگے استفہامیاں لے جا سوالیاں لے جا سمندرہ تے کور دل دیا جانے ہوں سمندرہ میں کیا میں ساتھا نادت گل کرنا دل درییا سمندرہ سمندرہ ڈونگے تے رب دلا دیا ہاں جانے ہوں 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 ہاں ہاں چوڑا تبک ہاں ہاں چوڑا ٹبک دلیں دے الڈر تے تنبو بانگری تانے اللہ کیا دنے میں ارادہ ازل تو کیتا ہے انہوں پاک کرنا ہے جتے تو مانجا مارے تو جو ہے تو ڈسٹیمپر کرے او تھا تے بڑی چمکے تے لسکے تے جنہوں رب پاک کرے بھئی مانا اونا دے ایمان تے شک کرنے او سہشا تے شک کرنے او اس نبی دے بستر دے اتے آن والیاں تے بد بختہ گار کرنے تو برہ کرنے تو شک کرنے اوہ میجا اے شادہ دل صاف کرنے لے خدا مانجا 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 ملکا رین ہی کوئی نہیں دینی تو جو ہوئے تو ہور گا لکہ ہی نہ میں کہا یا اللہ کمیں کر دے گا تو رین کیوں نہیں دینی اللہ کہا میں نے حضرت ہوئی رات ہے جدو اینہ رین ہی نبی کو اڑے تو جتے نبی ہوئے ہوتے تو مکھی کا دین ہی بیٹھی جنہیں اندھیرے تو اجالے دا کوئی جوڑ نہیں میرا نبی پاک کا اندر پاک ہے خلاصہ پاکیزگی دا طہارت دا ہنجی ایس واسطے میرے نبی یار لوکی کہنے میں نے منڈا تیرے کل چھڑیا سی تیرے کل رہ کے بھی یہ سینجدہ ہی ہونا سی سینجدہ ہی ہونا سی کچھ بھئی مان کہنے میں نے کہ نبی دی وفات تو بعد تین بندے مسلمان رہ گئے ماذا اللہ باقی سارے مرتاد دو گئے اچھا جناب اگر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد اے عقیدہ رکھیا جائیں تے اے ڈریکٹ میرے نبی دی تو ہی نے اے میرے پیغمبر دی انسل تے کہ نبی نے شاگیر دنجلے پیدا کی تے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہ پیغمبر دیاں ازواج تے پیغمبر دیاں یارہ تے اٹیک تانہ تبرہ کوئی گل کوئی بات ڈریکٹ نبی تے تبرہ ہے کیوں کہ ناگا مرشد پیر استاد نبی مصطفی سبحان اللہ اے ناگی کامیابی نبی دی کامیابی نبی دی کامیابی وَيُتَاهِرَكُن تَطْحِيرًا سبحان اللہ ارادہ کر لے ہر انودگی تو تو انو پاک کرنے سبحان اللہ بلکہ پاک رکھنے پاک رکھنے ایک سواجہ میرے نبی نے ہاتھ تو ڈھا لے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو بہر رہو فر انجی سوئی سبحان اللہ انج میرے نبی ہاتھ تو ڈھائے یا اللہ ایسا تے میری اہلیں بہتے سبحان اللہ حفظہ بھی میری اہلیں بہتے ام سلمہ بھی میری اہلیں بہتے تے ام حبیبہ بھی میری اہلیں بہتے سبحان اللہ ام حبیبہ بھی میری بہ جی بہ انہی پاک ام حبیبہ حضرت ابو سبیان نے کلمہ نہیں پڑھیا تے مدینہ آئے نے سلاہ حدیبیہ جی تجدید کران واسطے تے شدے اپنی بیٹی ام حبیبہ دے کار آئے جیڑی نبی بھی بیوی بن چکی سی باپ نے پیر قدم ویڑے چھ رکھی ہے تے ام حبیبہ نے شاہی جی تک بڑا دیکھ کے دکھو یا بھی میں باپ آؤں عام لوگ کی میری انہی خدمت کر دینے میری تی بسترہ چکے دیتا ہے کہندہ ہے اب بسترہ کیوں چکے انہوں کہندے نے ایمان اچھی یار اے ہے ایمان ام حبیبہ کے لیانے اببہ جان تیرے باپوں نے جی کوئی شکنے برمے کی کرا تُو حلِ مشرکے تے مشرک پلیت ہوں دے تے اے بستر پاک دے سبا اللہ اے بستر میرے نبی دے تے کوئی پلیت پاوے میرا باپ ہووے او میرے شہرِ پاک دے بستر تے نہیں بیت زگدہ میرے معزز سامین آقا کہندے نے یا اللہ اتنے سارے میری اہلِ بیتنے بیکنہ حسن بادج پیدا ہوئے حسین بادج پیدا ہوئے کلوکی کدرے میری فاطمہ نونا پول جار میرے حسن نونا پول جار میرے حسین نونا پول جار میری علی نونا پول جار یا اللہ نگلی گل میں تیرے نہ لہاب کرنا وار میرے نبی نے فاطمہ نوی بلا لیا میرے نبی نے حسن نوی بلا لیا میرے نبی نے حسین نوی بلا لیا میرے نبی نے حضرت علی نوی بلا لیا اے جہت اٹھا کے میری آقا گندے نے اللہمہ ہاولائی اہلُ بیتی یا اللہ اے بھی میرے اہلِ بیتنے اے بھی میرے اہلِ بیتنے یا اللہ حسن بھی میرا کروالائے حسین بھی میرے کروالائے علی بھی میرے کروالائے فاطمہ بھی میرے کروالیے فضحب انکم الرجسا وَا يُطَحِرَكُمْ تَطِحِرَا اے میرے پروردیگار حضرت امی سلمہ کو لیں کہل گیا یا رسول اللہ میں بھی دعا دے بچے آجا مانگ آقا کہنے دینے تو تے پہ لئیے سبحان اللہ گالتے شروعی تو آڑے تو ہوئیے اس لئے تسی تے بیویاں تے پہ لئیے جس سبحان اللہ کہوے تو میں ایک جملہ کھوا سبحان اللہ اور چی آقا کہنے دینے تسی تے پہ لئیے میرے اہلِ بیعتو جنہاں راب کٹ چھڑے ہیں میں اونا نو دعا کر کے پانا چاہنا اچھی آرہے یا اللہ تو فاطمہ دا کا ذکر نہیں کیتا علی دا ذکر نہیں کیتا حسن دا ذکر نہیں کیتا حسین دا ذکر نہیں کیتا اے ایسے تڑھا سیڈ تے رہ گئے متے لوکیے نا دی عظمت مقام عفت آبرو مرتبے نو پول جان اس لئے میں محمد آ تیرے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے گزارشاں کرنا کہ یا اللہ جوے میرے بیویاں میرے کاروالیاں نے اے بھی میرے کاروالے نے اے بھی میرے آخر دعوانہ ان الحمدللہ